تو دوستو گلے کے اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک کپڑا لینا ہے یہ دیکھیں اس کپڑے کے جو لمبائی آپ کو رکھنی وہ بارہ ساڑھے بارہ انچ آپ رکھ سکتے ہو لیکن اس کی جو چڑھائی وہ آپ کو فکس چھے انچ ہی رکھنی ہے دیکھیں یہاں سے بھی چھے انچ ہے اور یہاں سے بھی چھے انچ ہے اور دوسری بات اس کپڑے کے دوسری سائیڈ آپ کو پیپر فرم جو ہوتی ہے اس کو چپکا لینا ہے تاکہ گلے کا جو لک اچھا بن سکے وہ اس فکت نہیں رہے تو اتنا کام کرنے کے بعد اب جو ہم نے ڈیزائن بنانا ہے ڈیزائن میں ہم نے کرنا ہے کلر کنٹراسٹ کیونکہ دوستو اس کے اندر دیکھیں تین چار کلر ہیں کوئی سا بھی ایک کلر آپ لے سکتے ہو اپنی چوز کا جو بھی کلر کمبینیشن آپ کرنا چاہو تو جیسے کہ اس کے اندر میں ریڈ کلر کا یوز کروں گا آپ کو سکوئر کپڑے کاٹنے چھوٹے چھوٹے دو یا ڈھائی انچ کے کپڑے کاٹ لینے اور ان کے بیچ میں آپ کو یہ دیکھ کہ یہ میرے پاس روئی ہیں اس روئی کو آپ نے اس پرکار سے رکھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ان کو اس پرکار سے گولیاں بنانی ہے دیکھیں اس کو روئی کو میں نے اس پرکار سے پکڑ لیا اور دھاگے کو بس اس کے چاروں طرف آپ نے اس پرکار سے لپیٹنا ہے دیکھیں آپ تھرماکول کی ویسے بنی بنائی گولیاں بھی آتی اس کو بھی یوز کر سکتے ہو لیکن اس طرح سے بنانا جیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے جیادہ آسان رہتا ہے سلائی بھی لگانے میں کوئی دکت نہیں آتی اس پرکار سے آپ کو کافی ساری جو روئی کی بارہ تیرہ گولیاں بنا لینی ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے ان کو بنا کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو کہ بہت آسان ہے دھاگا لپیٹا اور یہ ہماری تھرماکول کی گولی تیار اب اس کے بعد یہ جو کپڑا ہے نا میرے پاس اس کپڑے میں بلکل سینٹر میں آپ نے اس پرکار سے چونک سے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں بلکل سینٹر میں اور یہاں سے آپ کو اس کی کر لینی ہے کٹنگ یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد فرینڈز اب آپ کو کیا کرنا ہے اب یہ جو گولیاں ہم نے بنائی ہیں نا ان گولیوں کو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے اس پرکار سے دیکھیں یہاں پر رکھنا ہے اور سلائی لگانی ہے سلائی کے ساتھ ساتھ ان کو اٹیچ کرنا ہے یہ پروسسس کیسے ہوگا آئے چلتے ہیں مشین پر تو دوستو اب یہ جو گولیاں میں نے بنائی ہیں ان کو لگانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ان کو زیادہ دور نہیں بس ایک ایک کنچ کی دوری پر ان کو سیٹ کرنا ہے لیکن جو سب سے بڑی بات وہ کیا ہے یہ دیکھئے اس مشین کے اندر لگا تھا یہ والا بوٹ ٹھیک ہے اس کے اندر دو داتے ہوتے ہیں اس کو بولتا ہے ڈبل فوٹ اور یہ ہے سنگل فوٹ یہ دیکھیں اس میں صرف ایک ہی داتا ہے اس کو اس لئے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ جو اس پرکاسے جو ہم تھرمکول سے جو ڈیزائن بناتے ہیں یا پھر ڈوری میں ہم جو دھاگے والے ڈوری ہوتی نا اس کو بنانے کے لیے ہم سنگل فوٹ کو یوز کرتے ہیں اور اسے لگانا بہت ہی آسان ہے بس اس پیچ کو کھولا اس بوٹ کو ہٹایا اور اس کو اٹانے کے بعد اس والے کو لگا دیا جو کی میں نے اولیڈ ایک ویڈیو بھی بنا رکھی ہے کہ سنگل فوٹ کو کیسے لگایا جاتا ہے اب دوستو دیکھیں اس کو اس کے اوپر میں اس پرکاسے رکھنا ہے تاکہ سلائی کرنے میں کوئی بھی پرولم نہ ہوئے دیکھیں دوستو ان کو برابر برابر دوری پہ آپ کو لگانا ہے ایک انچ پونج کے دوری پہ آپ رکھ سکتے ہو دوستو جس طریقے سے یہ میں لگا رہا ہوں برابر برابر دوری پہ آپ کو بھی اس پرکاسے ان کو continue نیچے تک لے کر جانا ہے یہ دیکھیں برابر برابر ان کو سلائی اپنے لگانی ہے تو دوستو ساری کی ساری یہ جو میں نے گولیاں بنائی تھی اس پرکاسے سلائی میں نے لگا لی ہے اس کے بعد ابھی جتنا بھی ایکسٹر کپڑا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ والا ان کو سب کو اپنے کٹ کرنا یہ دیکھیں تو اس پرکاسے اس سارے ایکسٹر کپڑے کو میں نے یہاں سے ہٹا دیا ہے تھوڑا وہ جو رہ گیا اس کو بھی میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دوستو کیا کرنا ہے آپ کو اب اس کے بعد آپ کو اٹھانی ہے دوسری والی پٹی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس پٹی کو اس کے اوپر رکھیں گے اس پرکاسے اب سلائی آپ کو لگانی کیسے یہ دیکھیں سلائی کی جو شروعات آپ کو ایسے کرنی ہے یہ جو سلائی دیکھ رہی ہے نہیں یہ والی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو سلائی کو لگانا ہے یہ دیکھیں تو فرنس یہ دیکھیں اس پرکار سے سلائی میں نے لگا لی ہے اور یہ جو تھرما کول کی گولیاں ہماری یہ سیٹ ہو چکی ہیں ان کو چاہے آپ اس طرف ان کا مو کر لو چاہے ان کا مو آپ اس طرف کر سکتے ہو اب اس کے بعد آگے ہمیں کیا کریئے ٹریٹ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد یہ جو گولیاں سیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو لینے ہی ایک لیس اس لیس کو بولتے ہیں گوٹا پتی لیس جو کی مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور اس لیس کو کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں اس پرکار اس کو رکھنا ہے اور بلکل سیدھی ایک سلائی لگانا ہے دیکھیں اس کے ساتھ تو فرنس جیسے یہ لیس میں نے لگائی ہے سیم اسی پرکار سے آپ کو دوسری سائیڈ بھی اس لیس کو لگانا ہے دوری کا بس آپ کو اندازہ رکھنا ہے کہ دوری دونوں سائیڈ سے بلکل برابر ہی ہوگا فرنس یہ دیکھیں اس پرکار سے دونوں طرف جو ہے لیس میں نے لگا لی ہے اب یہ جو میں نے لیس لگائی ہے اب اس کے بغل میں آپ کو ایک ایک لیس اور لگانی ہے لیس آپ کو یہی والی لگانی ہے دوری کا بس آپ کو دھیان رکھنا ہے دونوں طرف جو ڈسٹینس ہے آپ کو بلکل برابر رکھنا ہے یہ دیکھیں تو دوستو اس پرکار سے دیکھئے میں نے دونوں طرف یہ لیس لگا لی ہے گھوٹا پتی والی اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے نیچے کی طرف سے کوئی سا بھی حصہ آپ اوپر نیچے کر سکتے ہو میں اس کا جو نیچے کا ایسا یہ والا بنا رہا ہوں بلکہ سینٹر سے اس کو ہم نے اس پرکار سے پکڑنا ہے یہ اس کا سینٹر ہو گیا یہ دیکھئے اور یہاں سے آپ نے اس میں دینی ہے ایک شیپ آپ چاہے سے سیدھا بھی رکھ سکتے ہو آپ چاہے تو اس میں شیپ بھی دے سکتے ہو شیپ کون سی دوں گا اس کے اندر میں یہ والی دیکھیں اس پرکار سے اس کے اندر میں نے ٹرائنگل والی شیپ ہلکی سی دے لی ہے اب اس کے بعد دوستو یہ جو ہمارا پیچ ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس کو ہم سیٹ کریں گے پہلے سوٹ کے آگے والے پلے پر تو دوستو یہ ہے سوٹ کا فرنٹ والا پارٹ پہلے ہم اس کے اندر کیا کریں گے اس پیچ کو سیٹ کریں گے اوپر سے پانچ ساڑھے پانچ انچ کی دوری پہ آپ کو ایک نشان لگا لینا ہے اور بلکل سینٹر میں آپ نے اس کو اس پرکار سے رکھنا ہے یہ دیکھیں بلکل سینٹر میں اس کو میں نے رکھ دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر بلکل سیمپل سیمپل طریقے سے ایک سیریس لائن لگانی ہے تاکہ پیچ جو ہے ہمارا فکس ہو جائیے دیکھئے فولڈ کرنے کے جورت نہیں ہے پیچ کو ایسے کیسے لگا لینا ہے تو فرنس اس پیچ کو میں نے لگا لیا ہے پیچ کو لگانے کے بعد اب میں اس کے اندر ایک لیس اور ایڈ کروں گا یہ دیکھیں یہ لیس ہے جو اس لیس کو ہم نے اس پرکار سے لگانا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر رکھیں گے ہم اور دو سلائی میں یہ لیس لگے گی گولڈن والی جگہ پر گولڈن دھاگ آپ کو لگانا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر جو شیف آ رہی ہے نا یہ والی ٹرینگل والی تو اسے اس پرکار سے آپ نے فولڈ کرنا ہے تاکہ ادھر بھی ٹرینگل والی شیف آسانی سے بن سکے اسے پرکار سے یہاں پر بھی آپ کو ایک شیف بنانی ہے ٹرینگل والی کیونکہ یہاں پر کورنر ہے اس پرکار سے دیکھیں تو فرنس اس سلائی کو لگانے کے بعد اب یہ جو اٹھاوا بھاگے یہاں پر آپ کو ریڈ گلہ کا دھاگہ لگانا ہے اور بہت آسان طریقے سے یہاں پر سلائی لگ جائے گی آپ کا پیچ شاندر ریڈی ہو جائے گا اور اس کو بنانے کے بعد دوستو آپ اس میں اپنی چوئس کا کوئی سا بھی گلہ بنا سکتے ہو فیلان اس کے اندر میں بناؤں گا بلکل سمپل گول گلہ اور گول گلہ بنانے کے بعد جو اس کا لک آئے گا کیسا آئے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو گول گلہ میں نے بنا لیا ہے گلے کو بنانے کے بعد اس کا فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہو تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بہت آسان طریقے سے گلے میں پیچ لگا کر لیس سے اور یہ جو گولیاں بنائی ہیں میں نے اس طرح سے آپ ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہو تو اگر آپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں thank you very much